بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے سب ٹیک ہوں گے تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کچھ سوٹ ڈریس چھو ہوتی ہیں اس کا ٹراؤزر کا کپڑا کم ہوتا ہے پونے دو میٹر ہوتا ہے تو مشکل سے ٹراؤزر ریڈی ہوتا ہے تو اس کی جو مجھے تیار ریند چاہیے وہ 37 مجھے بنانی ہے ٹراؤزر اور اس کی ابھی فیلحال دیکھیں یہ 33 ہے 5 انچز میں نے اس کی لیند انکریز کرنی ہے تو میری ساتھ رہی ہے اور دیکھیں کس طرح سے اس کی لیند بھی بڑھانی ہے اور ساتھ میں توڑی بہت ڈیزائننگ بھی کرنی ہے تو اس کی لیے میں نے یہ والا پیس لیا ہے تو یہ والا پیس میں نے لیا ہے اس کی لمبائی تقریباً 8.5 انچز ہے اور چوڑائی جو ہے وہ ٹراؤزر کے مطابق ہے بلکہ توڑا سا بڑھا کے میں نے رکھا ہے بعد میں فالتو کپڑا کٹ کر لوں گی طرح سے تو یہ دیکھیں یہ جو ٹراؤزر ہے اس کی بیچ میں سلائی ہے کچھ ٹراؤزر کی بیچ میں سلائی نہیں ہوتی میں یہ والا پیس بھی اسی کے مطابق ریڈی کروں گی مطلب بیچ میں سلائی لگاؤں گی تاکہ ڈیزائننگ کے بعد بلکل بھی فیل نہ ہو کے اس میں الگ سے پیس جوائنٹ کیا گیا ہے تو یہ 8.5 انچز ہے سلائی میں یوز ہو جائے گا باقی میں لیند چیک کرنے کے بعد فول کر دوں گی اس طرح سے تو سب سے پہلے یہاں سے اس کو الگ کرتے ہیں اور اب یہاں پہ دیکھیں گے والا دوڑا چھوٹا ہے لیکن یہ میں نیکسٹر لیا ہوا ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی بعد میں تو سب سے پہلے یہاں سنٹر میں سلائی لگاتے ہیں جیسے ہم ہمارے ٹراؤزر میں سنٹر میں سلائی ہوتی ہے تو اس طرح سے میں نے سلائی لگا دی ہے اگر آپ کے ٹراؤزر میں یہ سنٹر والی سلائی نہیں ہے تو آپ کو اس طرح سے سلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس پیس بھی اس طرح کا بچا ہوا تھا اور ساتھ میں سیم ٹراؤزر کی طرح پیس میں بھی جوئنٹ جوڑ لگانا تھا تاکہ جوئنٹ کرنے کے بعد محسوس نہ ہو کے الگ سے پیس لگایا گیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ والا فرنٹ ہے فرنٹ جو چوٹا ہوتا ہے دیڈنگ تقریبا تو دیکھیں یہاں پہ میں دونوں جوئنٹ کو میں نے اچھے سے ملانا ہے اور سلائیوں کا رخ بھی ایک طرف کرنا ہے مطلب جو فرنٹ سائیڈ ہے میں اس طرف سلائیوں کا رخ کرتی ہوں تو دونوں کا رخ ایک سائیڈ پہ کرنا ہے اس طرح سے اور پھر یہاں پہ سلائی لگانی ہے اور یہ والا ایکسٹرا کپڑا میں یہاں پہ تھوڑا کٹ لگایا ہے باقی میں سلائی لگانے کے بعد کٹ کر لوں گی تو دیکھیں یہاں پہ دونوں جوئنٹ بلکل ملنے چاہیے اور ایک اور چیز کچھ لوگ یہاں پہ سلائی کو اس طرح کھول دیتے ہیں لیکن میں نہیں کھولتی مجھے اچھا نہیں لگتا میں فرنٹ سائیڈ پہ کر لیتی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ سلائی کو کھولتے ہیں یا پھر جب آپ پانچہ فولڈ کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ سلائی پہ کرتے ہیں یا پھر درمیان میں کھولتے ہیں وہ آپ کی اسانت پہ دیپینٹ کرتا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے سلائی لگا دی ہے اور اب اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے آپ اس طرح کے ساتھ بھی پریس کر سکتے ہیں میں نے ہاتھوں کے مدد سے اچھے پریس کر دیا اور دیکھیں یہاں پہ جوئنٹ جو دونوں جوئنٹ بلکل ملے ہوئے ہیں مطلب جو پیس کا جوئنٹ اور دونوں ملے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو یہاں جوئنٹ لیس کے ساتھ بھی اس کو اٹیج کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ لیند کو چیک کرنا ہے کہ کہاں تک ہماری لیند پوری ہو رہی ہے تو باقی کا کچھو کپڑا ہے وہ ہم فولڈ کر لیں گے دیکھیں یہاں تک 37 انچز بن رہا ہے اور 3 انچز ہمارا ایکسٹرا ہے تو 3 انچز کو ہم فولڈ کر لیں گے نشان لگا دیں گے یہاں پہ کٹ لگا دیں گے تو یہ پیس کا جو کپڑا ہے میں نے دوڑا ایکسٹرا لیا تھا تو یہاں پہ ایکسٹرا کپڑوں کو کٹ کر لوں گی تو میں یہاں پہ دوبارہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس پیس کو جوائنٹ لیس کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اور بھی بہت سے طریقے ہیں میں نے آلڈی ایک ٹراؤزر اس کلائنٹ کا جوائنٹ لیس کے ساتھ ڈیزائننگ کی ہے تو وہ بھی میں دکھاؤں گی انشاءاللہ تو یہ اس طرح سے میں نے ہاتھوں کے مدد سے پریس کر دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں لیسس کا یوز اس لیے بھی نہیں کر رہی کہ ہر ٹراؤزر پہ لیس لیس پھر کچھ الگ بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے نا کمیز اس کے ساتھ ڈیزائننگ کیلئے الگ سے فیبرک ہے باریک باریک سی وارڈر بنی ہوئے ہیں تو وہ مجھے اچھے لگے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ڈیزائننگ میں ٹراؤزر پہ کر دوں ان بارڈر کے ساتھ تقریباً تین چار بارڈر میں لگاؤں گی تھوڑا گیپ دے کے کیونکہ کمیز پہ بارڈر کی ضرورت نہیں تھی کمیز پہ پرنٹ کے ساتھ ڈیزائننگ ہوئی ہے تو اس کی ضرورت نہیں تھی تو وہ والا جو بارڈر ہے وہ میں نے پانچے پہ یوز کیا دے گئی یہاں پہ میں نے کریز لائن ہاتھوں کی مدد سے جہاں تک ہماری لنٹ بنتی ہے وہاں تک میں نے فولڈ کر دیا ہے اور اب یہاں میں سلے لگا دوں گی تو سلے لگانے کے بعد میں یہاں پہ بارڈر لگاؤں گی ایک یہاں اوپر جوائنٹ کے اوپر لگانے ہیں اور دوسرا جو بارڈر ہے وہ جہاں میں نے فولڈ کیا ہے اس سلے کی اوپر اور درمیان میں تو دونوں بارڈر کو کٹ کر کے میں اچھا سی فولڈ کر دوں گی جو ایک سٹر کپڑا ہوگا ساتھ میں اور اس کے بعد میں یہ پانچے پہ لگاؤں گی میرے ساتھ رہیے گا میرے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا کینڈلی جن لوگوں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تو اسی یہ تھوڑا سا الگ سا ڈیزائن بن جائے گا کیونکہ بار بار جوائنٹ لیس یا لیسز وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں تو یہ تھوڑا لگو جائے گا یہ جو بارڈر ہے نا یہ کمیز کے ساتھ ڈیزائنگ کے لیے ہوتی ہیں الگ سے تو یہاں پہ میں تھوڑے تھوڑے گی پہ لگا لوگی اس طرح سے تو دیکھیں جی یہاں سب سے پہلے میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی جو میں نے ایکسٹرا فیبرک جوائنٹ کیا تھا لینڈ انکریز کرنے کے لیے اس جوائنٹ کے اوپر میں نے یہ والا بارڈر لگانا ہے اور باقی کے بارڈر بھی میں اس طرح سے لگا دوں گی تھوڑا تھوڑا گیپ دے کے تو آپ چاہیں یہاں پہ تین چار پانچ جتنے بھی آپ کے پاس بارڈر ہیں آپ لگا سکتے ہیں میں ایجسٹ تین بارڈر لگاؤں گی اس طرح اچھے سے فالڈ کر کے سلائے کی اوپر اچھے سے ایجسٹ کرنا ہے اور پھر سلائے لگانی ہے اس کی اوپر لگا دی ہے اب بالکل بھی جوائنٹ نظر نہیں آ رہا اور یہ باقی دونوں پٹیاں بھی میں کٹ کر کے تو گیپ گیپ توڑا گیپ چھوڑ کے میں لگا دوں گی تو ابھی تک میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو فل واش کریں بغیر سکیپ کیے تو دیکھیں یہاں سلائی جو میں نے پیس جوائنٹ کیا تھا اس کی اوپر میں پٹی کو رکھیں اس طرح سے بہت ہی صفائی کے ساتھ یہاں پہ اس کو جوائنٹ کرنا ہے اور اب جو باقی دو بورڈر ہیں اس کو بھی میں اس طریقے سے کٹ کر کے اور اچھے سے فولڈ کر کے لگا دوں گی چاہیں تو اس کے بجائے گوٹا پٹی بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں توڑا نزدیک سے بورڈر دکھا رہی ہوں اس طرح سے شائننگ والی جو پیسٹنگ ہوتی ہے جس طرح لائم لائٹ والوں کا آرکی ڈریسز پہ ہوتی ہے تو یہ اس ٹائپ کی ہیں تو اس طرح سے تینوں بورڈر رکھے میں لگا پہ دکھاتی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے لگا دیا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اب یہاں پہ میں فائنل سلائی جو ہوتی ہے نالی کی سلائی وہ میں لگا کے دکھاتی ہوں فائنل تو ماشاء اللہ سی کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کتنا ایزی طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے تو آپ چاہیں درمیان میں مزید پینٹیکس بھی ڈال سکتے ہیں بورڈر پھر پینٹیکس پھر بورڈر پھر پینٹیکس لیکن میں نے اتنی ہی ڈیزائننگ کرنی تھی کیجول ڈریسز گرمی ہے بہت زیادہ ڈیزائننگ گر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں تو میرا آئیڈیا اچھا لگے ہو تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تو اس کے ساتھ میری ویڈیو انڈ ہوتی ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے ٹراؤزر کی سلائی کی ہے سلائیاں بالکل جو جو لگایا ہے میں نے بالکل بھی نہیں لگا کی جو لگا گیا ہے دیکھیں سلائیاں تو اس کے ساتھ میری ویڈیو ان ہوتی ہے اچھی سی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ بائی بائی